السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہم آپ سب خیر و وافیہ سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بنانے والے ہیں علو شل جم بہت ہی مزیدار اور ٹیس فل بنائیں گے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے گی ڈالا ہے گی کو کرنا ہے اچھے سے گرم تو فرنڈز ہمارا گی جو ہے وہ گرم گو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز تو فرنڈز یہاں پہ ہم نے ان کو اچھے سے کرنا ہے فرائے تو فرنڈز ہمارے پیازیوں ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اب براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہر ایمیج لیسن اور ادھرک اور ان کو کریں گے اچھے سے مکس تو فرنڈز یہاں پہ ہم نے پیازوں کو جو ہے نا وہ براؤن نہیں کرنا زیادہ براؤن نہیں کرنا جب دیکھا آپ نے کہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس وقت ہم نے یہ ہر ایمیج لیسن ادھرک کا پیس ڈال دینا ہے اس میں تو یہاں پہ ہم اس کو فرائے کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک تو فرنڈز ہمارے جے ہاری میرچ لیسن ادھرک فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹرماتر تو یہاں پہ ہمیں فرائے کرتے ہوئے تقریبا لگیں گے ڈیڑھ سے دو منٹ تاکہ ہمارے ٹرماتر جو اچھے سے گل جائیں ہمارے مسالے میں جو مکس ہو جائیں تو فرنڈز ہمارے ٹرماتر جو اچھے سے گل چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے اپنے لال میرچ زیرہ کالی میرچ دنیا پاودر اور نمک حلدی یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو کریں گے اچھے سے مکس یہاں پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تو فرنڈز ہماری بنائی جو ہے وہ ہو رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا مسالہ جو اچھے لینا اور اس کی بنائی اچھے سے ہو جائیں تو فرنڈز ماشاءاللہ سے ہمارے مسالے کی جو بنائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شل جائے ہیں ان کو آپ نے باری کٹ لینا ہے کچھ لوگ اس کو بوائل کر کے بھی بناتے ہیں تو ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا ان کی باری کٹنگ کر لینا ہے اگر آپ اس کو بوائل کر کے پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے نہیں آتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹیسٹ اس کا تو یہاں پہ ہم نے ایک منٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو کو کریں گے ہم اچھے سے مکس اور یہاں پہ ہم اس کی بنائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک جتنی اچھی آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول جو ہے ہمارا سکتا ہے سالن تیار ہوگا ہماری ہانڈی تیار ہوگی تو فرینڈ ان کی بنائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس منٹ کے لیے تو فرینڈ دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں فرینڈ اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اچھے سے دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اگر آپ اس کی کٹائی جو کٹنگ ہے نا وہ اگر موٹی کریں گے تو یہ ایسے نہیں بنیں گے اس کے لیے آپ عبال سکتے ہیں اگر آپ اس کو بال کے نہیں پکانا چاہتے تو آپ اس کی باریک کٹنگ کر لیں باریک کٹنگ کریں گے تو آپ کو بائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مجدار بنے گا اس کا یہاں پہ ہمیں اس کی بنائی کرتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اس کا پانی جو ہے اس کو اچھے سے ہم نے درائے کرنا ہے خوشک کرنا ہے یہاں پہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کامنٹ سے بھی ہمیں ضرور آگا کیا کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو فرنز ہمارا جو سالن ہے اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دنیا ہرا دنیا بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے باری کٹنگ کر کے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تو فرنز ہماری ہنڈی جو اب بلکل تیار ہے چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف تو دیکھیں فرنز اس کا کلر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول ہمارے علو شلجم تیار ہیں تو فرنز اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی